بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں امشاری عارف حمید پٹی پاکستان کی اہم ترین کا روحہ شنگائی کانفرنس ختم ہو گئی اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ بات پھر تھی لیکن حکومت غیر آئینی ترمیم کرانے کے لیے جس ہوچے ہتھکنڈے پہ اتر آئی ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی حکومت کی بکلاہٹ اور لا قانونیت شاید کسی بھی دشمن ملک میں ایسے اپنے عوام کے شہریوں سے نہیں ہوتا جو عراقین اسمبلی سے ہو رہا ہے مجودہ حکومت کی جان اس توتے میں ہیں جسے غیر آئینی ترمیم کہتے ہیں جس سے کرپشن کو ڈفینڈ کیا جائے گا عدالتوں کو کمزور کیا جائے گا اور بانی پی ٹی امران خان کو جیل میں رکھا جائے گا نواز شریف نے زیاء الحق کی سیاست کو پیچھے چھوڑ دیا شباز شریف آصف علی ذرداری نواز شریف سر چھوڑ کر بیٹھ کے کہ خرید و فروت کس طرح کرنی ہے پی ٹی ای کی ہواتین کو اقواہ کیا جا رہا ہے عراقین اسمبلی کو اقواہ کیا جا رہا ہے برحمنات تشدد کیا جا رہا ہے یہ ظلم کی داستان پاکستان میں ایسا داغ ہے جو ہزار سال بھی نہیں دھول سکتا ناظر کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بداہر جمہوریت کے دعوے دار پاکستان میں ماں بہن بیٹی کے مقدس رشتوں کو رسوا کریں گے ایک وورڈ نمبر گیم نہ ہونے کے باوجود نہ سینٹ میں نمبر پورے ہیں نہ ہی قومی سملی میں ہیں لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ فائد عیسیٰ کے جاتے ہی ان کی حکومت چلی جائے گی اور بانی پی ٹی امران ہاں اس ملک کے نیکسٹ وزیر آزم بن جائیں گے بائیس آٹھ فروی دوزار الیکشن کے مطابق میں ناظرین پہلے تو عمران ہاں بانی پی ٹی ای کو پچھلے تقریباً بارہ تیرہ دن سے شنگائی کانفرنس کے نام پر ان سے ملاقات نہیں کی انہیں دی گئی حکومت نے دھوکہ دہی میں پی ایچ ڈی کر لی غلط بیانی میں پی ایچ ڈی کر لی پروپوگنڈے میں پی ایچ ڈی کر لی صحافیوں کو زبردستی گن پوائنٹ میں استیفہ لیا جاتا ہے اور وہ صحافی اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے ایم ای نے ایم ای پی اے جیلوں میں جانا تو در کنار ان کی فیملییں بھی اتنی غیر محفوظ ہو گئی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جنگل کا قانون ہے علاقہ غیر ہے جیسے چھوٹو گینگ پنجام میں ہیں ویسے ہی حکومتی گینگ کے کچھ لوگ میں ہر بندے کو نہیں کہہ رہا لا قانونیت کی انتہا چکے ہیں اور سرکاری ادارے ان کے آلہ کار بن چکے ہیں یہاں تک کہ ناظرین جب بڑی تکلیف سے بات کرنی پیڑی ہے کہ جو غیر ترمیم حکومت کرنا چاہتی ہے جس سے صرف یہ خوف ہے کہ امام کے منڈیٹ کی منتحب کردہ حکومت نہ آجے یعنی کہ پی ٹی اے کی حکومت نہ آجے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اختر مینگل جو سینئر پالٹیشن ہے جو بلوچستان میں عمر قائم کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے حکومت کی سیل میں اپنی قیمت لگانے سے انکار کر دیا اور حکومت کی لاکنونتی ہے جبر کے خلاف عوام کا ساتھ دیا اور اپنے عہدے سے استفاہ دے دیا گزشتہ روز پارلیمنٹ لاجز میں پارلیمنٹ لاجز میں پولیس اور نقاب پوشوں نے اختر مینگل کے مطابق حملہ کیا اختر مینگل کے مطابق حملہ کیا اور ان کے دو امینے کو اغوا کر لیا گیا اختر مینگل کے مطابق ناظرین پانگلپن کی حکومت کی انتہا دیکھیں کہ پارلیمنٹ لاجز ہو پارلیمنٹ جیسے مقدس کیا جاتا ہے وہاں نقاب پوش جاتے ہیں عرقین اسمبلی کو اغوا کر لیتے ہیں اور حکومت سارا دن ٹی وی پر اپنے گماشتیں بٹھا کر جھوڑ کا ایسا پرچار کرتے ہیں کہ سچ بھی شرما جاتا ہے حکومت کی اس حرکتوں سے دنیا بھر میں پاکستان کی جنگس آئی اور بدنامی کا باعث بن رہے ہیں ناظرین گزشتہ روز کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو نمبر گیم سینٹ میں نہیں ہے مگر حکومت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس طلب کر لیا ہے اس سلسلے میں پاکستان طریقے انصاف ہیں کہ پوری لیڈرشپ نے اس میں جانے کی بجائے چند لوگوں کو بھیجیں گے اور حکومت کی ظلم زیادتی کی نشاندہی کریں گے کچھ لوگوں کا خیال آکے پی ٹی کو ایوان میں جانا چاہیے کیونکہ نمبر گیم نہیں ہے یہ نمبر گیم کے بغیر ہی جھوٹی کاؤنٹنگ کے دوران کہہ دیں گے بیل منظور ہو گیا جبکہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں دونوں نمبر گیم پورے نہیں ہیں نائے درین جو تکلیف دے بات ہے یہاں تک جوش پیواکستان طریقے انصاف کے وائز جیل میں نے شاہ محمود قریشی ایک عرصہ دراز سے جھوٹے مقدمات میں جیل میں بند ہیں ان کے سابزادے ہیں زین قریشی ان کے مطابق ان کی بیٹی کے مطابق شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کے مطابق انہوں نے کہا زین قریشی کی بیوی یعنی کہ ایم میں نے کی بیوی کو اغوا کر لیا گیا ہے اغوا کی سزا سزائے موت ہے یہ رکن اسمبلی کو اس لیے اغوا کیا گیا ہے اس کی بیگم کو کہ اس کو دباؤ ڈالا جائے اس کی بہن اور زین قریشی آئینی ترمیم کے حق میں ووڑ دیں جس سے انہوں نے کہا کہ ہم مر جائیں گے ہمارے موت ہمیں موت دے دیا جائے قتل کر دیا جائے لیکن عمران خان اور پاکستان کی عوام سے بے وفائی نہیں کریں گے دوسری طرف ناظرین جو بلوچستان میں امن کی زمانت ہے اختر منگل یہ ناظرین یہ زور سنیے گا اس میں مسالے نہیں ہیں لیکن حقائق ہیں ادھر بلوچستان میں امن کیا اور پاکستان میں حکومت کی ریٹ نہیں ہے گن پوائنٹ پہ چلایا جارا اور کے پی کے میں بھی کموں بیشتر حالات ایسے ہیں اور پنجاب میں بھی حالات اسی طرف جا رہے ہیں اختر منگل کے فیڈرل لوجس میں نقاب پوچھ اور پولیس نے چھاپا مارا نمبر گئے پورنے کے لیے اور دو سینیٹرز اور ایک ایم پی اے کو اور ایک بیٹھے کو اگواہ کر لیا گیا یہ اختر منگل صاحب کا کلیم ہے انہوں نے اس کو ٹویٹ پر اس کا بیان دیا ہے اس کا اظہار کیا ہے ریاض فتیانہ جو پرانے پارلیمنٹیرین ہیں توبہ ٹیک سنگ سے تعلق رکھتے ہیں عرصہ دراز سے غیب رہے اس کے بعد پھر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے وہ کہیں چلے گے ریاض فتیانہ کہیں چلے گے واپس آئے تو کہا جا رہا ہے کبھی ان کے گھروں میں پولیس چھاپے مارتی ہے عورتوں اور بچوں کو حراسان کرتی ہے کسی کو اگواہ کرتی ہے کروڑوں اور مرپے کا گھروں میں چھاپوں کے دوران مال لوڑ لیا جاتا ہے اب اگواہ ریاض فتیانہ کو دوبارہ اور ان کے بیٹے کو اگواہ کی خبرے بھی آ رہی ہیں یہ ان کی پی ٹی وی ان کی میسیز کا کہنا ہے تیسری طرف فیاض بچھر صاحب ایم این نے ہے یہ خبر ہے ان کے مطابق جو کہ ان کے بیٹے کو اگواہ کر لیا گیا ہے کاشو واسی جو ایئر وی کے مشہور پروگرم آف دیرکارٹ کے خوست ہیں سینئر موسٹ اینکر ہیں اس میں فیاض بچھر نے کہا میرے بیٹے کو اگواہ کر لیا گیا اور والد پر تشدد ظلم اور زیادتی کی ویڈیو دکھائی گئی اور خبریں دی گئی ہیں کہ اگر آپ نے آئینی ترامیم میں حکومت میں اپنی جماعت سے گداری کر کے بوٹ نہ دیا تو آپ کے بیوی بچے اس دنیا میں نہیں رہیں گے یہ آف دیرکارٹ ایئر وی کے پروگرم کاشف عباسی میں کہا گیا ہے نارم ایسی لا قانونیت ایسا جوبر ایسا ظلم کسی کی بیٹی محفوظ نہیں کسی کی بیوی محفوظ نہیں کسی کا بچہ ماں اور یہ کہا جا رہا ہے انہیں غوا کیا جاتا ہے گن پوائنٹ پہ لیا جاتا اور جو ووٹر ہیں جو یعنی کہ ایم اینے ہیں یا سینیٹر ہیں انہیں فون کرایا جاتا ہے اگر آپ نے عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑا اور جو غیر آئینی طریقے سے حکومت یعنی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ختم کرنا چاہتی ترمیم لانا چاہتی ہے اس کا ساتھ نہ دیا تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں چیف جسس نام کا ادھا کوئی ہے ہی نہیں اگر ہے تو کیا وہ ان حقائق سے دور ہیں کیا نواز شریف جو بیٹی کے ساتھ گرفت آ رہے تین دفعہ ودیر اعظم رہے کیا انہیں یہ احساس نہیں کہ آج وہ کسی کی بیٹی بہن بچوں کو اغواہ کر رہے ہیں پی ٹی لیڈروں کے مطابق یہ سیکڑوں بیانات ہے ڈاکٹر ذرکا جو پی ٹی کی سینیٹر ہیں ان کے بیٹے کو بھی اغواہ کیا گیا اور ان کا ویڈیو بیان میں نے خود سنا کہ میرا بیٹا لا پتا ہے لیکن میں عمران خان سے بے وفائی نہیں کروں گی زندگی دے دوں گی درچنوں ایم پی ایم این ایس سینیٹرز کسی کی بیوی اغواہ کسی کا بچہ اغواہ کوئی ایم این اغواہ کسی کو بیوی بچوں کی تصویر اتخواہ کر اگر یہ آئینی ترمیم لے بھی آئیں گے تو اس ملک میں ایسا انتشار ہوگا میں مجودہ حکومت جو ہمیشہ تحریک انصاف کے بارے میں الزام لگاتی ہے اور سیاسی الزام لگانا حق ہے لیکن جو فتنہ یہ پھلا رہے ہیں آئین کو ترمیم کرنے کے لیے فائد عیسیٰ کو رکھنے کے لیے اور عمران ہاں اور پی ٹی کو مائنس کرنے کے لیے اس سے بڑا فتنہ دنیا کی روح زمین پہ نہیں ہوگا اور ظلم کی ایسی ایسی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں کہ ہماری نئی نسل کو سلیبت میں پڑھایا جائے گا کہ دوزار بائیس سے چوبیس تک پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیاہ دور رہا جہاں ہر پاکستان کی چاہے وہ وی اے پیو سینیٹر ہو حکومت محالف ہو اوجاج ہو صحافی ہو سیاست دان ہو کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہی اگر یہ آئینی ترمیم کر بھی لیتے ہیں تو دو صوبوں میں بہت بڑا انتشار پھیل سکتا ہے ملانا فضل الرمان کو جہاز میں بٹھا کر جاتی عمرہ بچایا گیا اور کہا گیا کہ انہیں بھی ڈیل کے لیے مجبور کیا گیا ہے ابھی تک تو ملانا فضل الرمان نے غیر آئینی ترمیم کا حصہ بننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ میں نے آئینی ترمیم کر دی تو انسانی حقوق کی پاہ مالی پاکستان میں ہو جائے گی کسی کیا بچہ نہیں ہوا کرے گا کوئی لوگ اٹھا کے لے جائیں گے اس پر ملک دشمنی کا عزام لگائیں گے اور اس کی عدالتوں میں رسوائی نہیں ہوگی وہ اس بدنامی کا نہیں بنے گے دوسری طرف چالیس کروڑ سے ایک عرب تک کی بولی لگائی جا رہی ہے آصف علی زرداری صاحب کی ان حرکات کی وجہ سے یقینات شہید بے نظیر بٹو قبر میں یہ ضرور سوچتی ہوں گی ان کی قیادت کیسے رہی دوسری طرف طریقہ انصاف نے اب شگائی کا انفرنس ختم ہو گئی اس ظلم زیادتی کے خلاف دوبارہ اعتجاج کی کال دے دیا اور یہ اعتجاج انہوں نے کہا جب تک ہم سارے لوگ چوبیس اسی پرشنبادی گرفتار نہیں ہوتی مر نہیں جاتی عمران خان کی رہائی تک جد و جہد جاری رہے گی لگتا ہے کہ فائنل لاؤنڈ ہو چکا ہے حکومت کا پاغلپن دیوانگی یہ بتا رہی ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم نہ رہی ہو سکی حکومت کی خواہش کے مطابق تو حکومت کبھی نہیں رکھے گی فیصلے کی اس گھڑی میں پی ٹی ای کا امتحان ہیں جو چالیس پچھلے دھائی سالوں سے ظلم اور زیادتی کی چکی میں پیس رہے ہیں اگر وہ ادھر کھڑے رہے اگر مقابلہ کیا تو ظالموں کو شکست ہوگی سینٹ اور قومی سملی کے جلاس میں نمبر گیم پورا نہیں کیا بغیر نمبر گیم کے اعلان کر دیا جائے گا ترمیم ہوگی اور اس ترمیم کے اثرات میں انیس سو اکتر کی بعض غیر جاندہ الحل کے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ درائی سکتی ہے اللہ تعالی پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کو وہ کوئی بھی ہے عوام کو اپنے ذاتی مواسع پاکستان کے مفاد کو عزیز رکھنے کی توفیق دے ورنہ ملک کو ایسی کھائی اور دلدل میں پھیکا جا رہا ہے جس سے ملک میں فتنہ فساد انارگی ہو گی اس وقت اسی فیصد سے زیادہ لوگ پاکستان میں ادم تحفظ کا شکار ہے ملک چھوڑنا چاہتے ہیں آئینی ترمیم اٹالیس بتر گھنڈے میں پیش کیے جانے کی امید ہے لیکن سینٹ اور قومی سملی میں نمبر گیم پورا نہیں عمران خان کی جیل میں ڈیالہ جیل میں کیا حالہ کسی کو نہیں پتا لیکن ان کا عظم تھا کہ جان دے دوں گا لیکن جمہوریت کے لیے جدو جہد جاری رکھوں گا عمران خان نے یہ تو ثابت کر دیا کہ پانچ دہائیوں سے محیط حکمران پیپر پارٹی نون لیگور ایم کی سیاست دفن ہو گئی باری قیمتیں اور دھمکییں دھاندلی یہ کام نہیں آ رہی عوام کے سینے شیلنگ لٹھی چارج گوربٹ بلٹ کھا کر عراقین اسمبلی اور پاکستان شریف کے لوگ اگواہ کر صافی شہید ہو کر رشت شریف ہمد نہیں ہارے لیکن حکومت کا جبر چلتا جا رہا لیکن آخر حق پر چلنے والوں کو فتح نصیب ہوگی اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ ہوا